رب بشرہ لی صدری ویسر لی عمری و اہل القدتم من لسانی یفکو قولی یا من یقفی من کل شئی ولا یقفی من روش شئی اقفنی ما اہم منی اللہم عجل ظہور امامنا صاحب الاسر والزمان وجلنا من آوان ہی وانسار اللہم صلحنا محمد آل محمد سلوات دی تلاوت فرماؤ آل رسول رزاق پاک ٹھیک انجتے بیٹھے ٹھیک انجتے بیٹھے کجنا ساری جا بیٹھے رواز دے نجی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی القزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللذین استغفا خصوصا علی خاتم الامیاء یا عبی القاسم محمد اللہ وعالی طیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المنتجبین خصوصا غلاء سید الاولیاء امام الاوسیاء علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین امام الاوسیاء اللذی کی لا فیشانہی ضربتو علی جن یوم الخندق افضلو من حبادت السکلین نارہ حیدری وعلا اولاد الماسومین ورحمت اللہ علی احبابہم مشیتہم وموالیہم فلعنت اللہ علی احبابہم عجمینما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تکلہا وکنوما الصادقین صلوات اللہ ماشاءاللہ خدا پاک پنجہ بارہ دستد کے تمام حاضرین دی حاضری قبول فرماوے جتو جتو تشریف لائے او اللہ پاک توڑے ہر قدم نو ہر ساہنو اپنی عبادت شمار فرماوے مالک دو جہان جتے جتے بھی مومن آباد ان تمام صاحبان ایمان نو آباد و شاد رکھے بلائے سماوی عرضی تو محفوظ فرماوے تمام مدارے سی دینی انو اللہ سائیں روشن فرماوے خصوصاً اس مدرسہ دینی دی آپ مؤمنت فرماوے اللہ پاک صدق پنجہ دے قبلہ اللہ ما سائیں ایت اللہ العظمہ جناب نجفی صاحب دا سایہ ساڑیاں سیران تے قائم و دائم رکھے آڑونا قلو فیض حاصل کرن دی توفیق اطاف فرماوے ماشاءاللہ ایک دعا ہو اور چکر ہو بعد اس قبلہ محترم نے بھی دعا ممگاوڑی ہیں تو وہ تشریف لے آ رہے ہیں میں سو آسین دا میں دو سترہ مسائب دیاں تبرو کن چپڑ ساں تو دعا فرمایسین یقیناً تسی بھی اسے باستے بیٹھے ہو سو ویچ میں اتنا ٹائم ہائے لان جتنے تکو تشریف نہیں لائندے تے جدہ آ گئے تو دو سترہ مسائب دیاں میں پڑ دے ساں ایک دعا ہو رچہ کرو اللہ پاک اپنی آخری حجت دا جلد ظہور فرماوے اور سنگنگارہ اپنے مولادی زیارت دے قابل بڑن دی توفیق اطاف فرما باشا اللہ دعایں دی قبولیت واسطے سلوات اتنی اچھی پڑو جو بہر علی مومننو پتہ لگے بھئی مومن سلوات پڑ دے پہے لا مصلح علی محمد محالی پھر مجلس پڑھن دا مسئلہ نہیں مسئلہ ہے خصوصاً میں ناچیز واسطے حاضری دا مسئلہ ہے کہ حاضر ضرور ہونا ہے حکم پورا کرنا ہے مجلس پڑھنی ہووے تے او دا جڑا تکازہ ہے وہ تے اے آئی بھئی وقفے دے پہلے بندہ پڑھے تے جاوے وقفے دے بعد پھر نماز پھر لنگر پھر دعا میں تا مشورہ دیتا آئی ایک سال شاید قبلہ نو بھی علموں سے بھئی دو روزہ جلسہ ہی نہیں کر کے رکھو بھئی ایک دن دویں نشستان رات نو بھی ایک نشست ہووے پڑھنو والے ہیں دی اور بعد اس قبلہ سے ہی دا مذاکرہ ہووے ادی راتی تا ہی پروگرام مجلس بھی ہووے اور مذاکرہ بھی ہووے تے جاوے بندے بندے کی دہائیں آرام کر دویں دے آرے ایک وجہ مجلس ختم نماز اور توام تے فقط و سلام مگر میرا مشورہ وہ زگدہ اس قبل نہ ہو سی اگر وہ میرا مشورہ من لے ویندہ جو دور دے بندے مہنو رائج ملن جی مار جی ہوناندے پہوے ہو جہاں سا دوائیں دے پائیں اس قزم دی حادری لغام اندہ کے مطلبے بندے انو مجبور کرن دے کے مطلبے انو بندے آکھے آجی اللہ مذہب دی دعا نہ ہوندی دے تیرے تدہ سانو تاک کی نائی پہو دے ان پڑن والے انو بے تقا نہ بنایا جاوے لہذا میرا مشورہ موڑ بھی ہو رہا سی چونکہ اسی بھی پورے ملک مجالس پڑھنے آئیں جلسے ہی پڑھنے آئیں چونکہ دور دور تو مخلوق آئی ہوندی ہے پھر حالات تا تکا زہرات انو سفر بھی سہی نہیں لہذا دو روزہ جلسے نو دوسرے دیاڑے ایک بجے ختم کیتا جاوے تے ختم دے بعد نماز تے توام تے فقط و سلام بہرحال اگر اس تے اپیل منظور ہو جاوے تے ازاڑے جائے بیچارے جیڑے بیتک کے بڑے بیٹھے بہرحال اگر بیچارہ ہوند تا موڑ میں چھتری جاککا لیں سننو ہاں میں نو پتا ہے سارے سننانا لیں علامت سے دی دعا باد جنوں دی دا میں نو بڑا پتا ہے سلوات پڑھو دا میں کوئی تھوڑا جے بیان کار لیں جناب دے سا میں صرف اپنی ذات دا مسئلہ نہیں بنا رہا میں مومنین دی جڑی سورت حال او دے بارے آز گیتا ہے کہ آکر دور دور تو دنیا آئی ہوئی ہے یہ صرف سرگو دا تا نہیں نا ہے پورا پنجاب خصوصا پنجاب دبار ہوئی دنیا آئی ہوئی ان کی بلے موطرم تکلیف دیو لایا ہو تاکہ منجر ٹائم دا سینے او دے اندر میں جناب کوئی تھوڑا جا مسائبی پڑھ لیسا انہا دے آنے تھا ہی تھوڑا جا آرد خدمت کہ خوش قسمت مخلوقات او بندہ جنو اللہ تعالی نے انسان بڑھایا کیوں سائیں یہ خوش قسمتی ہے نا ہے جو اللہ سنو انسان بڑھایا ہے حیوان نہیں بڑھایا وَتْ اُسْنَا لُو خوش قسمت جڑا انسانیں چو مسلمان بڑھ گیا تے سارے مسلمانیں چو خوش قسمت جڑا صاحبِ ایمان بڑھ گیا تے صاحبانِ ایمان بڑھ گیا چو خوش قسمت جڑا صاحبِ تقوی بڑھ گیا آخری منزل ہے متعقیدی میری بات جناب تک پہنچ گئی تفصیلات سارا دیں سنیانے کوئی تے وضاعتا دیں لوڑ نہیں ساڑے جتنا توسا سارے جان دے ہو کوئی بندہ ریڑ ہوئے تو ہوئے نہیں تھے ساڑے جتنا توسی سارے جان دے ہو البتہ مجلس پڑھنا ہے کہ لئے دا طریقہ کار جڑھارنو نہیں آندا خوش قسمت اے ہو جسنو اللہ انسان بڑھایا ہے انسان ہے چو خوش قسمت اے جسنو اللہ نے مسلمان بڑھایا ہے مسلمان ہے چو خوش قسمت اے جڑا صاحب ایمان بڑھایا ہے صاحب ایمان لوگ ہیں چو ودہ خوش قسمت اے جڑا متعقی بنے ہیں اے جڑا کے سننے پہ آیا ہے نا جناب کتبی صاحب تو بھئیو ستر ستر ہزار موالی دی شفاعت کرے سی اوہ شفاعت کرن والا آپ متعقی ہو سی تقوی تو ہٹھا دوائی کائی نہیں اور میدز نہیں ہے جی متعقی کی میں بڑھایا ہے اگر آکھ ہو تو میدز سینہ نہیں دھران دے لے تو ساں مل کے ایک نعرہ سڑھایا ہے تو میدز ساں متعقی کی میں بڑھایا ہے بڑی مہربانی اللہ تو ڈر ہیے نہ ڈر ہیے سٹے جالے ہزی چودہ تو ڈر ہیے نہ ڈر ہیے علماء تو ڈرنے آئے نا علماء نہ لوئی جانو توسا موید دھا 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 ایکشن آلی چھوڑی توڑی کو لے ایکشن بڑا ایکشن لیں دن موید بڑا ایکشن لیں دن لینہ چاہتا ہے پوری سڑھا ہیے دا منٹیں جی پوری پوری ہاں جی تیم تا ڈیر زرب بچایا ہے نے میں گزارش پہ کر دا بسم اللہ پیر جی بسم اللہ میں گزارش پہ کر دا بائی جیڑی و حدیث برحق کے مگر قرآن دی نص آیات قرآنی دی اسے مولا علی دا فرمانے کہ جیڑا بندہ اللہ دے شریک بنائے باویں مسلمان صدائی رکھے باویں شیعہ صدائی رکھے جیڑا اللہ دا شریک بنائے اس دی شفاعت دی اللہ اجازت بھی نہیں دینے زیادہ رگڑا تا بندے اندہ شرک تو نکل بنے جیڑا اللہ دا شریک بنائے وہ دی شفاعت کہا ہی نہیں اگر میرے دیتبار نہیں ہوئے دلامت صاحب تھی تفسیر پڑھ لو منزللزی اشفعو اندہو اللہ بیزن وہ کون ہے جو میری اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے شفاعت شافیاں کرنی ہے اللہ دی اجازت نال پوچھا گیا جی کہیں دی شفاعت فرمائے سو اللہ اجازت کہنے واسطے دے سی معصوم دا اپنا فرمانے جی اللہ پہ آدھا ہے کہ ان اللہ لا یغفرو وین یشرک بہی ویغفرو مادون الزالک لے مئی شاہ سورہ نسا دی آیت اتھے کٹے گری دے زین شفاعت کہیں دی فرما رہے ہیں کہ مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا مشرک جو اللہ کے ساتھ میری قوم دے اکثر بندے جاندے ہیں مشرک کافر ہوندے ہیں او بھائی مشرک مسلمان ہے جاندے ہیں کافر تا بلائی وکری ہے کافر تا ہوئے جیڑا اللہ نو مڈو مننے نہیں مشرک ہوندے جیڑا اللہ نو مننے تے اپنے ہادیاں نو نبوت اور امامتو چاہ کے خدا ہی عطا کرے جیڑا عوضہ خدا نہیں دیتا مومن انہوں عطا کرے کوئی سمجھانے نہیں پہی نہیں لوگاں امام اپنی مردی نال بنایاں بنایاں نہیں کوئی نہ بولو اصلا کتنا فرق کرکی ہے اونا اپنی مردی نال امام بنایاں اصلا مننے تا اللہ دے بنایاں بجننو اللہ بنایاں انہوں اصلا امام مننے ایسے تے شک کوئی نہیں مگر اصلا بھی کوشش کی تی جی میں انہوں امام خود بنایاں سانو امام تا اللہ دے بنایاں ملن مگر اصلا بھی عادت تو نہیں گئے امام تا اللہ دے بنایاں منن مگر انہوں دے اختیارات ازی خود با دے بنایاں داد بشاک نہ دیو میرے گال پلے ضرور بن دادے سوے لے دائیں بچ دی کی تھی جڑی کوئی دے بے اپنا تھوڑا جائے فرق دا سی انا پیدرے رہا نالو تیرا فرق کتنا رہ گیا انا قبلہ امام آپ بنا لیں تو امامہ دے اختیارات خود بنایاں میں ارض کرے نا میرے پیغام لے جاؤ اپنی محفلنج بیان کرو ساڑے کلو اگر کو پوچھے تو اڑے کلو مولا علی طلعہ کی بارمی سرکار تک انا پیش واما دی پیش وائی دا ثبوت کی تھے خدا دی کا ذمہ ساڑا بچہ بھی آگ سکدا ہے ثبوت اللہ دے قرآن اچھے اگر قرآن اچھے نہیں تا سا ہوں چھوڑا نواز سے دیار علی مولا دی خلافت بلا فس لیا ولایت اہل بیت دا ثبوت اللہ دے قرآن اچھے جے ساڑے کلو کو پوچھے بارم دی ولایت کتھو گو لیے ازیہ دے اللہ دے قرآن چھو گو لیے تے نبی دے فرمان چھو گو لیے تے پھر آپس ایک کیاس کرن دی کیڑی لوڑے جیڑا اللہ اپنے کلام اجسانو بارم امام دی ولایت دا سگدہ ہے ولایت دے اختیارات نہیں دا سگدہ ولایت علی اگر قرآن اچھے تا ولایت دے اختیارات بھی قرآن اچھے سانو تکلیف کرن دی لوڑے کوئی نہیں تو بندے آدھے ودن جی ساڑے نال کئی واری اکسیڈنٹ ہوئے ازیہ کہہ جی اکھو اللہ میرا عباس دا واسطہ ہی بیٹا دے غازی عباس بیٹا دے ناکھو آکھو اللہ میرا غازی عباس دا واسطہ ہی بیٹا دے جیسے لئے گل کی تھی سانو نیازی ملی نال بانی آکے گل سانو حضم نہیں ہوئی میں کیوں میں کیا کیا ہے جیڑا تُو سا آکے اللہ میرا حضرت عباس دا واسطہ ہی بیٹا دے اسا تصیدہ صاحبہ حضرت عباس تو منگ دے ایک گلوی تو آڑے زلے دی اگر میں وضاعت نہیں کرنے کیڑی جا ہے عزیز حضرت عباس تو منگ دے بیٹا دے مولا لینو آ دے بیٹا دے میں کہہ تُوزی غلطہ دیو تو آڑی درستی کہنے کی تھی قرآن تُوزا کوئی نہیں پڑھے آ تے تُوزا کو جناب میرا اللہ باران دا واسطہ ہی سانو بیٹا دے وسیلہ بناو باران بیٹا منگو اللہ تُو جاگ دے بیٹھے ہو انہا کیا وہ تیری ساڑے کو آخری مجلس ہے نیاز بڑی دیتی انہا نیاز بڑی دیتی مگر مجلس تیری ساڑے کو آخری ہے میں کہ جرم کیڑا کیتا ہے جنہیں جرمیوں کیتا ہے جڑا کے ہی بھئی غازی دا وسیلہ پیش کرو غازی تو پوتر نہ منگو اللہ تو منگو تے غازی دا وسیلہ دے ہو یہ جرم تیرا دوئے دیارے ایک مولوی آیا وہ دے کل پوچھے انہیں پانچ دیارے مجلسان پانچ روزہ خمسہ آئی اس نوکہ انہیں مسئلہ معرفی آزباس کیتا ہے اس نوکہ بیلکل اس غلط کیتا ہے ایک کتاب ہی چاہیے اس چاہیے ایک شخصیت دے نائلے ہو جہو دے لکھی ہوئی ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہ پانچہ تو جو مانگنا چاہے دے وہ مانگ سکتے ہو بندیاں مجھے لانتا چکیتی ہو نارے لگ گئے جاگ دے بائٹھے ہو تو ذہا تے چوبکار کے سن دے ہو تو ذہا حق واس دے لانتا چلیندے ہو دے مگر مگر لانتی ہو جائی لانتی ہو جائی آن پاڑ نہیں یہ کوئی کرے نا غلط جاتے غلط جاتے جتے نہیں کرنی چاہی دی یہ بھائیں کے اسے دے گاٹے پاؤن دی یہ جڑ کریں نا کھلا نہ سلوات نو راہ دسنا پاؤن دائے تے نہ لانت نو راہ دسنا پاؤن دائے اتا تیری میری مان مانی نہیں چل دی یہ دو ہی وجہ جملین جو حق دار نو مل دین چاہے حق دار آپ کریندہ کھلو تو ہو لہٰذا اجا موڑ تریہ دیں جہاں آیا نا جی تریہ دیں پانچ رو دا مجلسہ آنا نکوی صاحب دوے دیارے لے مولوی میری رات چکی تھی تریہ دیں جہاں مولوی صاحب آئی او دے گونا مسئلہ رکھ دیتا بھائی مارف یازباس آگیای وسیلہ بناو منگو اللہ تو دوے دے ایک مولوی آئے علصہ کے مارف یازباس کوڑا ہے منگو حضرت اباس تو جیو مانگنا چاہاں دے بارہ دو چودہ دو ڈیریکٹ آکو سا نو بیٹا دے تو داستریہ مولوی نا کھونے تو داست سچا کھیڑا او سنا مہنو چہیڑے ہیں او سنا مولوی نا چہیڑے ہیں چوپ او ساکے یہ مجلس آدھ رو نا پوچھے کرو تے سلوات پڑھو تے میرے کول مجلس سنو کونگال کرو ساڑھے نالے حشر ہوندہ ہے تو زائی چوب کر کے سن دیو نیاز ہیں تو آڑیاں اگرے ٹنگیاں کھلیاں میں نے ایک مومن نیاز دیتی میں ممبر حسین دے گل پہ کر دا اللہ نے حاضر ناظر کر کے نکوی صاحب میں نے ایک مومن نیاز دیتی نیاز دے کے جناب علی تو میں نے ٹوریا تھے جگہ ڈیج بند ہے ودیہ سے تو دو پوچھے کتنی نیاز دیتی ہے اس دو مومن نے لفظ میرے کنہ تک آگیا دروازہ بندنا کی تا مولا علی علیہ السلام کو ایک سوالی آیا مولا نے اتنا دتا سنو دے پہ ہو جو خوش ہوئے مولا تو رہے ہیں نالے کو اور موالی بیٹھا ہو اتنا دیوان دکھے اللہ صاحب میرے مولا فرمایا اللہ صاحب تیرے جائش اللہ پیدا ہی نہ کرے دتا میں پریشان تو ہوگی خنوسم ہوئے تو کچھو جڑا انہوں روکے اندہ پہ آئے سبحان اللہ وہ کابڑے بیٹھن میں ساڑھا فضائل نہ پاڑ ماشاءاللہ کبلہ صاحب تشریف لے یہاں دیں میں تو انہوں وعدہ کیتا ہے بجلے وہ آگئے میں دو لفظ مصحب دے سنے ایسا وہ بھی انہوں نے اجازت نہ یہ اجازت ہوئی تا ورنہ اہلی اہلی اے خدا دا بندہ جڑے مومنہ شفاعت کرنی ہے نا ہیک ہیک ستر ستر ہزار مومن دی مشرک دی شفاعت کائی نہیں عملہ دے کمزورو سنو موالی یقیدے دے ٹائٹو سنجنہ دی شفاعت ہو مشرک دی شفاعت کائی نہیں کمزورو سنجنہ دے ٹائٹو سنجنہ دے آگا صاحب تشریف اللہ حمدر تے منکر ولایت دی شفاعت کائی بسم اللہ میں دیر سارا پڑھ لیا سا ہی پسی دعا کرائیں ٹھیک حکم ہو گئے تھا پڑھ پڑھ مسائب پڑھ حکم ٹائم تو کوئی نہیں پانچ تو اتا ہو گئے میں تھوڑا جی پڑھ سارا جی میں وعدہ کیتا ہے جناب نو بھئی مسائب سنے نامیں قبلہ صاحب دی اجادت ہوئی تا بہرحال میں قبلہ جناب کتبی صاحب دے جملے دی تھوڑی جی وزاعت چکی تی ہے تے او الحمدللہ صحت واسطے بہن اچھی چنگی راہ سی کہ شفاعت کہن دی اونی ہے گناہ گار مومن دی مشرک دی شفاعت بھی کائی نہیں منکر ولایت اہل بیت دی ولایت دے منکر دی شفاعت ہی کائی نہیں عمال دے وچھ کوئی بندہ جڑا کمزور ہو سی عملہ ہیں چاہاں گناہ بغیرہ انہ دی شفاعت دا بات دا اللہ بھی فرمایا ہے تے چودہ ہی فرمایا ہے ہیک ہور گالی بھی میں کریں چونکہ یہ ساڑا ملکی جلسہ ہے میں نہیں کی جی گالی بلکل ادھے منٹ دی خدا رہا ہیک بات دا خیال رکھو جی میں سپڑا نہ لینوات دے ہو نا ہی جڑے علامہ صاحب دی پارٹی ہیں ساڑتے بڑی ہیں سی مواری ہیں آتے ہو توڑی ہیں لہذا تُسی جی میں ساڑتے سی مواری ہیں لینوات دے ہو نا کاش کی گال میں دوپیر نو کر دا جانا سارا مجموع آئی وہ دیل دی دیلے جرائے گئی موہہ دین دے وچھو کوج بندے چونکہ میں پورا پنجاب پھر نا اور علامہ صاحب دی چھتری تلے چلن والے بندے جی نے قبلہ دی آکے سلام سے لوٹی بڑھ کر دین اور اسے کوئی شک نہیں قبلہ نال محبت رکھ دین انہوں پایا گیا ہے مقامات تے بعض مقامات تے ایسے موالی ہیں علامہ صاحب نالی بڑی محبت ہے موہہد بھی ہیں موالی بھی ہیں کوئی شک نہیں مگر عمال و کردار دے ہوئی تھوڑا تھوڑا کھاتا گھڑ باڑے یعنی موہہد ہوئے تے سودھ لوے ہوں چوب پینڈ کار رہے ہو جو ہواڑی گل پہ کرے میں تے غیب دین خبرہ کھلا دین ہوئے موہہد توحید پرست ولایت اہل بیت دا قائل علماء دی قیادت چلن والا خضوصا جناب قبلہ نجفی صاحب دی چھتری تے لے چلن والا تے لبے سودھ جو میں ساڑیاں شکایتاں تو انہوں مل دین جو مار صاحب فلانی جاہتے نیاز آکھی اتنی کیوں ہے تے اتنی کیوں ہے ہاں انہوں پتا ہے رپورٹہ مل دی رہا دی غلط رپورٹہیں چل دین تے انہیں موالییں دی خبرہیں مل دین سائیں موہہد بڑے ودہ انہیں تے سودھ دی لیند کہیں ہوں سمجھی وزن بھئی جی وزن کمایا کما لیا تے والا اللہ سائی نوچے کوئی دیتے ہوئے خریت چکی تی کوئی امام کوٹ نوچے دیتے کوئی مدرسن چا دیتے نہ مشرق دی کائی شفاعت توجہ نہ ولایت علید منکر دی کائی شفاعت ہا گناگار دی شفاعت ہو سی مگر خدا رائے اس گالدہ گالدہ خیال رکھے کرو کہ رزکی حرام ہوئے تو دے نال کوئی عمل قبول نہیں بس مسائب دی دو سطر بڑی مینات ہے توڑی دور دور تو آئے بیٹھے ہو میرا مشورہ قبلہ دائیں پہنچا دیوے جڑا میں دیتا ہے ایک واری اگے وی دیتا ہے دوے دیارے نشیس ایک بجے اینڈ کرو انشاءاللہ توڑی جلسے دی رہو اگواد ہوئے زی بہرحال میں کبلہ نوز احمد نہ دیوا قلیان دین نائی بچا سکدا تاں بھینا لاکھے تھے جزا کا نانے دی کبر دبو سا لائے کی پیاد ہے میں قلیان نہیں جا رہا میرے نالو بھینایاں اللہ ہو اکبر جڑیاں تیرے روزے تیرات نواتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پردہ دار نالن مقصد دا مولا حسین دا آئی دین خدا دی حفاظت لوگ بقوا ساتھ کر دے گئے تریخہ نویج بھی لکھ رکھے ہیں دشمنانے آل بیت میرے بادشاہ دی جنگ آئی ملک گیری دا مسلہ آئی ایشیہ جڑیاں دن حق باطل دی جنگ آئی اس گل نال کےڑا تعلق کربلا دا خدا دی قسم مولا حسین دین بچامن بھی جا رہے ہیں تے نال اپنے مشن دی حفاظت ہی کر رہے ہیں کوئی موالی سار اچھا کر کے آگ سکتا ہے ہوئے بدباخت انسان یہ شاہی خسن دا مسلہ ہوندہ اقتدار دا مسلہ ہوندہ جڑے بادشاہ لڑکے اقتدار لائندن وہ فوجان لائے ٹردین یا زینب جنگ یا پیڑا نال دا اس وجہ کوئی شاک نہیں کہ اقتدار امام دا حق کے حکومت امام دا حق کے مگر مولا دا مقصد صرف اور صرف حکومت گیری نائی مقصد آئی جو امام اگر اقتدار نال دین بچے تاں بچائند ہے اقتدار تو بغیر بچے تاں بچائند ہے اگر سار دے منہ پہ دے دے چھڑین دا ہے یہ بہنہ دے پردے قربان کرنے اس وجہ تے کلہ نے دوریا مقتل دی کتابیں لکھو ہے جیسے لے مکہ دوے نلگے نا اگر کوفے آلے پاسے ایک براہ محمد بن حنفیہ نا تا سنے دے میں نے پوری وزادنے یا ایتھو طورے انے یا مکہ تو طورے انے یا مدینہ ایتھو وزاد کی بلا سعی کر سکتے مدینے چو ٹور دیاں پچھا ٹورے انے مدینے یا مکہ تو پچھا ٹورے بادری ویتہ نا مکہ تو ٹورے انے حج کر کے تو مدینہ ہٹوے ہیں مدینہ تیرے حوالے محقو فے جا رہے ہیں چند قدم بھرا ٹورے آئے چند قدم ٹور کے ہٹے آئے شاید کئی بندیں جنہوں سمجھ ہی نہیں آئی یار بھرا محبت پہ اوے کہندہ ہے کہ پردیس دشمن زمانہ تطہیر دیاں کجیاں تیرے نال ایدہ میں توڑا بھائی ویاں توڑا نوکر ویاں توسے میرے امام ہو میں توڑا جیڑا رشتہ ہی سامنے جا رکھو نا کلے ٹور جاؤ اللہ دا دین بچاؤ ایدہ میرے دال مدینے ہٹاؤ امام دی اکھی نہیں ساور دے بدلن آدھے روپے ہو میں تو محبت پیش کی تی ہے مولا فرمائن دے میں انہیں لائکے نہیں جا رہے اے او راز جیڑا ہر کوئی نہیں جانا بس میں دو وین کرنن کبلہ دے حکم نال پڑ دا ورنہ میں ممبر چھوڑے نا پہ ہم کافی سارے مومنین دیوی بڑی زبردست فرمائن شاہی ضرور مسحب سنائیں کبلہ دے حکمیں امام فرمائن انہیں نہیں لائکے جا رہے آپ بہنہ انہیں نہیں لائکے جا رہے آپ پردہ دار اس مسئلے تنو میں خود سمجدہ شرفا بیٹھے ہو کبلہ دی موجودگی پہ پردہ اس راز تو پردہ اس ویلے ہٹے آئے جدہ شرابی دے دربار جگئی کھڑی آئے واہ بھائی واہ جزاک اللہ خدا تو انہوں دنیا دا غام نہ دے وے بزیو حق ون دائی ایک اڑی جائے اگر میں زاکری رنگیں انچا حقیقت بیان کروں اتھے آگئی جتھے آمن دے لائک نائی منحوس شرابی دے دربار کجا زہرہ دیا دیا کجا ایک کمینا دربار سجائی بیٹھا ہے ناچے مگائی بیٹھا ہے شراب بند دور چلائی بیٹھا ہے سنے دا بیٹھا ہے نا اس کمینا نو قتل حسین دیا خوشیاں بیٹھا منہ دیا اس بے حیانو مبارکاں پہیاں مل دیا جنگ کربلا دی فتح دیا اللہ جنگ دا نیو موالیاں ہو قاتل انامت رسدے پہے نبی دیا دیا حقیقت رسیت پاپاں دکھ رہے بسم اللہ کراں بس توڑی تیاری ہوگئی دو بین کراں مزید نا دا شریف ہو توڑے گھار وستے رہے ہیں توڑے پردے سلامت رہے ہیں اس بے حیاء گھمنڈے چاکے میں نفتا ہوئیے شراب دا گھوٹ بھریا تھے کمین جیام سٹے اتلے زمین تھے تھے ڈکار لائے کے اس بے حودہ انسان آکھیا سن لو لوگو سفیر آئے ہو ان وزیر آئے ہو ان دربار کھچا کھچ بھرے ہویا ہے اس بے حیاء بکواس کیتا اس گھمنڈج کے میرے سامنے بولن والا پورے عرب بچیا ہی کوئی نہیں ادھا جس میرے گو بولن آئیوں نے میں کربلاج مرا چھوڑے ہے یاد رکھو محمد نبی کوئی نہ وہی کائن آئی جبریل کوئی نہ آئی بنی حاشم دا چکر آئی اللہ کرے چلا بچیا نو سمجھا بنجے بنی حاشم دا چکر آئی بنی حاشم دی حکومت واسطے محمدہ دا ریا میں تھے قرآن آن دا ہے میں تھے جبریل آن دا ہے کک کوئی نہ اس وے لے ہو دی حکومت آئی جو چاہ دا ریا منہ دا ریا آج میری حکومت میں جو چاہ منہ سکنا میری راد کرن والا کوئی نہیں بچیا جدہ ایتھائی پہنچیا اس گھمانڈیت جو کوئی نہیں بچیا پورے عربی جڑا میں انہوں ٹوکے روکے خدا جاندہ ہے میں پہ پڑ دا جیڈی تھکی ہوئی آئی آئے 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 جیڈی تھکی ہوئی آئی انہیں اولے جا دی اما فضا ہون پیچھے ہٹ جاؤ مرحبا مرحبا اللہ راضی ہونے جدہ ایلی دی دیا کہنا پیچھے ہٹ جاؤ ہاتھتا اشارہ کی تا زو بیٹا ہاتھتا رود دیو یان ایتا یاد دین جو دائی دی کانڈ تے متھا لائے ہاتھتا رود دیو یان اما فضا ہٹ جاؤ دیئے تو تا علی دی دیئے زہرہ دی دیئے چادر تیری لٹی گئی ہے سامنے کمینے بیٹھن میں تیرا اولہ بنی کھلیا علی دی دی سامنے بے حیاء بیٹھن میری کانڈ دے اولے تے کھلی رہا ہو اما فضا سچ پی یاد دیئے پر یاد رکھے سارا کم مدینے بس دائی نو حکم ملے دائی تھوڑا جائے تھوڑا جائے سائیڈ دے ہوئی بی بی پہلا جملہ یب نہ تو لکا ساڑے ازاد کردہ دی اولاد تو اسے دا پوترہ نہیں ہو جنو میرے نانے فتح مکج ازاد کی تائی شرم نہیں آئی آدھ پہ نبی کوئی نہ رحمت للعالمین چاندہ دا قتل چکردہ چاندہ دا قتل چکردہ عالمین دی رحمت نو پیدا ہے نبی کوئی نہ آئی پیو دے لہجج بول کے بی بی نے اپنے نانے دی نبوت دسیئے آدھئے میرا اللہ وی سچا میرا نانا وی سچا شریفہ و روایت مل دیئے اسے لہجج بولی آئی کوفے دے دربارے چھے اتھے بے حیاء بکواس کی تائی میں باغی مرایا اتھے ہی پیو دے لہجج بول کے آدھی آئی تُو باغی تیرے بنا منالا باغی تُو سا خدا دے باغی تُو سا قرآن دے باغی ایڈا اثر آئی لہجج ہر قیدے پچھو بیٹھا علیدہ زیف العمر صحابی فوجی میرے بے لے کنات علیدہ لہ جائے حق ہی تُو نبی نہ ہو چکائی انجھے کھڑاؤ کے آدھئے کوفیاں او میں عام بندہ نہیں میں علیدہ بڑھڑا فوجی آدھے تربارے کوفج بہنہ لے او میریاں حق ہی آج کل کوئی نہیں ایک سی پائی اگا ودھے آئے آدھے کے چاندہ علیدہ بڑھڑا فوجی آدھے چاندہ یو میرا ہاتھ نپکے اتھے لائے جاؤ جتے علیدہ پوتر خطبہ پہ پڑھڑا واہ بھائی واہ آدھے میریاں اکھی کوئی نہیں میرے کان ٹھیکن میں علیدہ لہجے تو بڑا واقفان سمجھاوی تا ہائے چکرے اے زیف العمر علیدہ بڑھڑا فوجی آدھے میں بھلدا نہیں میں علیدے خطبے سنے ہوئے مرحبا اے سپائی اگا دھے اللہ ماناک اللہ ماناک بولن اللہ علیدہ پوتر نہیں علیدی وڈی دھی چادر لٹائی وڈی اے بھرا دی محنت بچائے دی بسم اللہ بسم اللہ بس آخری جملہ چاہ سون جس دا وعدہ کیتا ہے دربار یزید چی پیو دے لہجج بولیے اے ڈا اصارا لہ جائے چلا جڑھڑا سکوت چھا گیا ہے نچ دے ہوئے رک گئے ہیں تبل وجہ دے ہوئے رک گئے ہیں جڑھے میں لے پوری چپ ہوئی ہے قبلہ صاحب نے یہ واقعہ کتاب چھ لکھیا ہے ہر کہیں دے پچھو کھلا بڑھڑا جیا زعیف العمر شامی اس نے پہلے موقع نائی پہا ملدا جدا پورے دربار سکوت ہوئے اے زعیف العمر مجمع چیرین لگ گیا ہے تھے آدھا اندھا اے مہمان مبارک دینا بادشاہ نوں فتح دی مبارک دینا یا گل کریندہ مجمع چیریندہ جدا لگیا ہے باکر دے باب کو لوں میرا مولا فرمائے دن بڑھڑا اب میری گل سوڑ جا بسم اللہ ممبر چھوڑا نالا آدھا اے قیدی کیوں صدیئے میں تا یدید نوں مبارک دیم نہیں ہے مولا فرمائے دن میری گل سوڑ لائے کولا کیا آدھا اے قیدی دس کے حکومیں میرے مولا فرمائے دن دس مذہب کیڑائی بسم اللہ آدھا اے قیدی مذہب میرا اسلام مولا فرمائے دن قرآن پڑھے ہوئی آدھا اے قیدی بڑا پڑھے کران مولا فرمائے دن ہو شام دا بھڑھڑا کران جو پڑھے آیات تطہیر تلاوت کیتی ہے آیا تے موباہلا دہي کئیواری تلاوت آیا تے تطہیر پڑھی ہے آیات مبدد پڑھی ہے آدھا اے قیدی کئیواری تلاوت کیتی ہے باقر دا بابا دا اے کہیں دی شانے چاہیے انجھے سر اچھا کر کے آدھائے بسم اللہ آئے آئے تا آل محمد دی شانے چاہیے سیدہ دا جان دائیں آل محمد کونے آدھائے بسم اللہ پہلا علی آئی نیڑا دنیا تو ٹور گئے توجھی زہرہ آئی جڑی پاسے تے ہاتھ رکھ کے ٹور گئیے تری جاہ سان آئی جے دے جنازے تے تیر لگ دے رئین چوتھا حسینے جڑا آج کل مدینے راندہ ہے جنو شرم آوے بے شاک نہ روے جڑا عبادت سمجھدہ ہے ستر آخری آدھائے چوتھا حسینے جڑا آج کل مدینے راندہ ہے میرے مولا فرمیندنو بڑھڑا جے اوہ حسین او دی زیارت کی تیوئی آئی آدھائے جدائیں حاجتے گیاں حسین دی زیارت کر رہیاں مولا فرمیندن جے آج دربارے چوہ حسین آونجے مرحبا مرحبا دربارے چاہ ونجے سنان گنسے آدھائے قیدی آئے اس بےہودہ مولیچ حسین کی میں آوے سیادہ دائی شریفہ تے وقت آوے جن متواہ ونجے جیڑے عبادت کر کے بیٹھے سن دیو آدھائے کتھے حسین قیدی مولا فرمیندن نگاہ دوڑا اے بڑھڑا تا کرسیاں تے ویداری آئے آدھائے میں نو کرسیاں تے حسین نظر نہیں آندا سیادہ دائی آمائے تے نو وکھائیں سن لیسے آدھائے قیدی وکھا حسین کی تے سیادہ دائی اوہ تاخت دی تلوی مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوئی جی بسم اللہ بسم اللہ میں ٹائم بچائیں اوہ تاخت دی تلوی پوڑی تے تے موجود ای چان زہراد اوہ جیکو مہر تے چین دیا نائی تھک دا جزاک اللہ توڑا تورایا قبول ہوئے میرا بھائی اللہ دینا تے نراز نو ہوئے میں دوبارہ نہیں پڑ سکدا دوا دا وقت جیس ویلے سنیس روایت دی آخری لفت پڑا ممبر چھوڑا جیس ویلے سنیس جو اوہ حسین اے اوہ جڑا تاخت دی تلوی پوڑی تے آدھا جی اوہ حسین اے قیدی توں کونے اوہ یار میں روایت دے لفت پڑھ دا قبلہ دیتا کتاب ہے لکھے ہوئے اوہ حسین اے تا توں کونے میرے مولا فرمے دن اوہ حسین اے ایت میں اس غریب دا پتر سجاد جیس ویلے پتہ لگ گا ہے جو سجاد ہے آدھا ہے اللہ دے نا تے نراز نا ہوں میں جڑا سارا دے نہیں رو سگیا اللہ دے نا تے نراز نا ہوں میں یہ توں سجاد تے پردہ دار کونے سیادہ دا اکھی باند کر لے نبی دیاں دیاں مرحبا 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 اے نبی دیاں دیاں گئیا نہیں اے زہرہ دیاں دیاں قیدو گئیا نہیں روایت دے آخری لفظ نمبر چھوڑا اللہ جاندہ ہے لکھی ہوئے قبلہ زہب نے لکھیا ہے اما ملاکے مٹی تے سٹی اس وال پریشہ ان کر کے بے حیاد تخت پاسے دوڑی آئے اس تا سمجھے آئے منو مبارک دے من پیان دا ہے دا فو ٹوچا تخت آئی خبیص دا تلے وان کیا دا ہے ہو بے حیاد سانو تا دسی آئیا میں باغی مرایا ہے ہون پتہ لگ گائے اے تا نبی دا گھر برباد اے تا زہرہ دا گھر اجاڑے آئی اللہ نتو اللہ اللہ لکہ اللہ لکہ اللہ علیہ والسلام اللہ مہم